بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین بھارت جو ہے ہمیشہ سے پاکستان اس کے آساب پر سوار رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ بھارت کا صرف اور صرف پوری دنیا میں ایک ابسیشن ہے اور وہ پاکستان ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور جب سے نرندر مودی سرکار آئی ہے وہ پاکستان کی اچیومنٹس پاکستان کی ترقیان اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک بالکل جنون میں مبتلا ہو کر کبھی کبھی ایسے اقدامات اٹھا دیتے ہیں کہ جن سے ان کا اپنا نقصان ہو جاتا ہے اور جن سے وہ اپنی پاؤ پر کلھاڑی مار دیتے ہیں یہ ویسے یہ ہے جیسے کسی شخص کا چہرہ لال ہو اور قدرتی طور پر لال ہو اور اس کی صحت اچھی ہو اور آپ اس کی برابری کرنے کے لیے اپنے چہرے پر خود سے چپیڑے مار مار کے تھپڑ مار مار کے اپنے چہرے کو لال کر لیں وہ اس وقت نرندر مودی کا حال ہو چکا ہے اور وہ بھارت کے ساتھ اس وقت یہ کر رہا ہے پاکستان کی برابری کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان کا وہ تیارہ جو کہ بھارت کے اوپر بڑی بجلیاں گراتا ہے اور تھنڈر بن کے ہی آتا ہے وہ اس وقت مکمل طور پر مرندر مودی کے آساب پر سوار ہے اور اس کی آر میں مرندر مودی اس وقت پریشان ہے کیونکہ رفیل جو ہے رفیل تو وہ فرانس سے لے آئے ہیں رفیل تو آپ ایف سولہ کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے وہاں سے جی امریکہ سے لیا ہم نے یہاں سے رفیل لیا لیکن جی ایف سیونٹین تھنڈر تو پاکستان خود پروڈیوز نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات ایکسکلوزیو آپ کے سامنے رکھوں گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان سے اس قدر ابسسٹ کیوں رہا ہے اور ابھی جو ریسنڈ نرندر مودی نے اقدام کیا ہے اور بھارتیوں کا کروڑوں روپے ہزاروں کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ کس طرح سے آگ میں جھونک دیا ہے صرف اور صرف پاکستان کی برابری کرنے کی ایک ناکام کوشش میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب کوئی ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح مکمل امامداری کے ساتھ حقائق پر وبنی سچی اور مستند خبریں میں اور میری ٹیم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے خمتین عزیزہ جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھارت جو ہے وہ پاکستان کا مقابلہ کرتا آیا ہے اور بڑا ہیڈ ٹو ہیڈ ایک چیز رہی ہے کہ آپ کہلیں کولیجن رہی ہے اور مقابلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کانٹے کا رہا ہے اب جو ان کی فوج ہے اس کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے ان کا دفاعی بجٹ جو ہے اس کی تعداد پاکستان سے چار گناہ زیادہ ہے ان کے جی ڈی پی کا وہ ایک زیادہ حصہ ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایکانومی بڑی ہے اس لیے پیسہ زیادہ ہے ان کی فوج جو ہے صرف اور صرف مقبوض آبادی کے اندر اتنی تعداد ہیں جو کہ پوری پاکستانی فوج کی تعداد ہے تیارے ان کے پاس زیادہ ہیں ٹینک ان کے پاس زیادہ ہیں گولیاں ان کے پاس زیادہ ہیں اور اوور آل ملک کا حجم ان کا دفاعی بجٹ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بجٹ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود شرمندگی کا مقام ہے کہ ہر محاذ پر انڈیا جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ تمام تر جنگوں کی بات کر لیں آپ بے شک 1948 کی جو وار تھی اس کا دیکھ لیں اس کے اندر پاکستان کو بلا شبہ شکست نہیں ہوئی وہ زمینی حقائق تھے جنہیں پاکستان نے ریلائز کیا 1965 کی جنگ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے کچھ تو ملک دشمن اناصر آپ کو ابھی بھی ملیں گے مطالعہ پاکستان کی باتیں کر کے اور کہہ کے کہ جی مطالعہ پاکستان میں آپ کو غلط پڑھایا جاتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس وقت ان کے عزائم کیا تھے اور کس طرح عزائم کو خاک میں ملایا گیا 1971 کی جو وار ہے وہ بھی انڈیا نے ٹیکنیکلی نہیں جیتی انٹرنیشنل لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف ایکسپلائٹ کیا ایک سچویشن کو ڈائریکٹ وار تو یہ جیت نہیں سکے پاکستان سے کارگل کے اندر ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں ہمیں ایک عظیم توفہ ملا جس نے ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کر گیا اور اپنوں نے ہی ہماری کشتی ڈوبوئی اور وہاں پر ہماری کشتی ڈوبی جہاں پر پانی کم تھا اور ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہاں پر کارگل کے مقام پر وہ بھی سب کو پتا ہے تو بھارت جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکے ہیں اب انڈیا جو ہے اس کی ساخھ جو ہے وہ بڑی بری طرح تباہ ہو رہی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے ستائیس فروری دوہزار انیس کو جو بھارت کے اوپر تھنڈر تھنڈر گرایا اور انٹرنیشنلی ایک لیم ہوا یہ چیز کہ پاکستان جو ہے اس کی تمام تر چیزیں انڈیا سے بہتر ہیں اور یہ تیاریں نہیں ہوتے تیاروں کے ساتھ پائلٹ کی مہارت اور پائلٹ کا جو جگرہ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے آپ اندازہ کرنے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا آف بے ٹاپک جا کے لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے کہ اس ابھی نندن پہ پھر کیا امید ہو سکتی ہے جو پاکستان میں کھڑا ہو کے اپنی جان بچانے کے لیے اور ایک چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کے کہے کہ پاکستانی آرمی پروفیشنل ہے اور بھارتی آرمی کو پاکستان کی آرمی سے سیکھنا چاہیے وہ سپاہی مقبول حسین کا مقابلہ کر سکتا ہے جو زبان کٹواج آتا ہے لیکن پاکستان کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتا ہمارا ایک سپاہی آت کے ونگ کمانڈر سے ہزاروں درجے بہتر ہے اور یہ جذبہ جو ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے جنگ میں لیکن that is something else لیکن میں یہ بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا تھا اب ریسنٹ جو چیزیں ہوئیں نیوکلئر آرسنل کی بات کر لی جائے اور نیوکلئر ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے یہ روائٹرز کی ایک خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روائٹرز نے انیلیسز کیا جب پاکستان انڈیا بارڈر پہ وہ ایشو چلا 2019 میں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس 140 سے 150 کے درمیان نیوکلئر وار ہیڈ ہے جبکہ انڈیا کے پاس 130 سے 140 نیوکلئر وار ہیڈز ہیں اور دونوں ملک جو ہے ان کے پاس capacity ہے کہ وہ اپنے نیوکلئر وار ہیڈز کو دوسرے ملک کے کسی بھی کونے میں پھینک دیں تو اس حوالے سے یہ پاکستان کی ایک اور achievement یعنی ایک تو نیوکلئر وار ہیڈز ہمارے پاس زیادہ ہے دوسرا آپ پاکستان کا رقبہ تو تھوڑا سے یعنی ہمارے پاس جو technology ہے وہ انڈیا کے دوسرے کونے تک اپنے نیوکلئر وار ہیڈز پہنچانے کی technology موجود ہے تو اس aspect سے بھی پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک upper hand ہے اب ذرا بات ہو جائے کہ جی ایف سیونٹین thunder کا مقابلہ کیونکہ لوکلی manufacture ہو رہا ہے internationally acclaim ہو رہا ہے اس سب کے اندر رفیل تو وہ باہر سے لا رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ صرف جنگ matter نہیں کرتی defense exports matter کرتی ہیں آپ کی economy اوپر جاتی ہے بھارت اگر رفیل خرید رہے اور پاکستان جی ایف سیونٹین بنا رہے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان تو بنا کے اور دے کے منافع کمارا ہے اور بھارت اربو روپے جھونک رہے اب یہ اربو روپے جھونکنے سے بچانے کے لئے نرندر مودی نے آگ میں مزید اربو روپے جھونک دی ہیں وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ 31 دسمبر کی خبر ہے defense world.net پہ آئی ہے اور یہ defense کی پوری دنیا کی خبروں کو کور کرتے ہیں پاکستان launches local production of jf 17 block 3 jets پاکستان نے jf 17 thunder کے locally manufacturing جو ہے اس کی سب کچھ کر دیا اور یہ تیس تاریخ کو air chief marshal مجاہد انور خان نے air staff headquarters visit کیے اور انہوں نے first rivet جو ہے وہ install کیا وہاں پر پورے ایک تقریب ہوئی اور باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا گیا ارجنٹینہ کی یہ خبر دو دسمبر کی ہے ارجنٹینہ air force considering to purchase پاکستان's jf 17 thunder jets اور یہ کس کے مقابلے میں خرید رہے ہیں برطانیہ سے مہنگے جہاز خریدنے کے بجائے ارجنٹینہ جو ہے وہ پاکستان سے jf 17 خرید رہے ہیں اس کے بعد آزربائیجان کی بھی یہ آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ آزربائیجان اور پاکستان jf 17 negotiations چل رہی ہیں اور چند دنوں میں ترکی کے اور آزربائیجان کے وزیریں خارجہ آ رہے ہیں اور اس میں ایک بڑا breakthrough ہو سکتا ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں دفاعی حلقے بھی اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ agreement نہیں تو مو یو یعنی memorandum of understanding آپ ایک ہفتے کے اندر دیکھ رہیں گے پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان بھی jf 17 thunder کے حوالے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس سب کے اندر کیا کر رہا ہے ایک تو اس کے اپنی economy گر رہی ہے پاکستان کی economy بہتر ہو رہی ہے indicator سارے پاکستان کے حق میں ہے چار سال پہلے تک جیس سارے indicator بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی economy بتا رہے تھے اوپر سے اس کے defense جو ہے exports جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں imports بڑھ رہی ہیں جبکہ پاکستان بالکل opposite strategy پہ جا رہا ہے وہ دوسرے ملکوں کے اوپر rely کرنے کے بجائے دوسرے ملکوں کو چیزیں دے رہے اور اپنا جو defense production اور defense کا بجٹ ہے اس طرح ہمارا مزید انانس ہوگا تو اندیا کے لیے this is a very concerning moment اگر اس بات کی جائے کہ اگر آپ بھارت کے aspect سے دیکھیں اور ذرا ایک طفعہ نرندر موڈی کے shoes میں خود کو رکھ کے دیکھیں تو he is kind of justified in all his acts اور اس طرح کی ہڑ بڑات جو ہے اس کی بنتی ہے اب میں آپ کو خبر بتاتا ہوں یہ Eurasian times کی ہے Indian Air Force set to sign a whopping 7 billion dollar deal for Tejas fighter jets and C-295 aircraft یہ C-295 جو aircraft ہے یہ تو transport کا aircraft ہے medium sized یعنی ایک بڑا ہوتا ہے پاکستان کے پاس جس طرح آپ دیکھتے ہیں پاکستان Air Force کے پاس C-130 ہے میں بھی اس کا سفر کر چکا ہوں وہ basically transport کے لیے پاکستان Air Force use کرتی ہے اسی طرح انڈیا نے C-295 aircraft جو ہیں وہ بھی بنوائیں لیکن اس چیز کو ایک تفارم side پر رکھتے ہیں کیونکہ یہ local ان کی logistics کے لیے ہے جس چیز میں میں آنا چاہتا ہوں وہ تیجاز fighter jets ہیں یہ تیجاز fighter jets کیا ہے اور یہ کیا کچھ ہونے والا ہے تقریباً یہ جو deal ہے Indian Air Force نے کیا ہے اپنے جو ایر ناوٹیکل کمپلیکس ہے اس کے ساتھ اور پچاس ہزار کروڑز جو ہیں 50,000 کروڑ Indian روپیز INR Indian روپیز جو ہیں 50,000 کروڑ یہ approval ملنا ہے اس سال اور 83 جو 83 indigenous تیجاز fighters بنانے ہیں اور 56 یعنی کہ 56 C295 aircraft بنانے ہیں اور یہ تیجاز aircraft ہے کیا یہ تیجاز aircraft جو ہے یہ بھارت اس کی اوپر بڑا کام کر چکا ہے یہ news 18 کی آپ خبر دیکھیں یہ بڑی پرانی پرانے یہ لگے ہوئے ان چیزوں کے اوپر اور یہ پچھلے سال کی ان کی یہ خبر ہے جنوری 2020 کی news 18 بڑا انٹی پاکستان یہ انڈیا کا گودی میڈیا کا حصہ ہے آئے ایف تیجاز ورسز پاکستان's جی ایف سیونٹین تھنڈر the battle to manufacture the best home made fighter jet اب اس کے اندر انہوں نے بھی اس کا comparison دیا والبتہ comparison کسی صورت بنتا نہیں ہے اس کا جو comparison میں بھی کچھ اس کی specs آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن یہ کسی بھی صورت جی ایف سیونٹین جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن انڈیا نے اسے specs یا پھر specifications کے حوالے سے بات ہی نہیں کر رہا انڈیا انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ battle جو ہے یہ تو صرف اور صرف اسے manufacture کرنے کی ہے کہ کون گھر میں اچھا بناتا ہے home made بنانے کی battle یعنی کہ ہر طرح سے پاکستان ان کے آساب پہ سوار ہے پہلے ایف سولہ کے مقابلے میں رفیل لے آئے رفیل انہیں جس طرح کے پرانے اور کھٹارا ملے وہ ایک الگ کہانی ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو ہم نے اس وقت کی اور کس طرح سے ان کا راجنات جا کے رفیل کی آرتی اتار رہا ہے اور رفیل کے ٹائر کے نیچے لیمو رکھ رہا ہے کہ کوئی اب شگن نہ ہو جائے اب شگن تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ونگ کمانڈر ابھی نمبل ہو اور اب شگن تب نہیں ہوتا جب آپ کے پاس ونگ کمانڈر نومان ہو تو یہ بھی یاد رکھئے گا کہ پائلٹ بڑا میٹھر کرتا ہے لیکن that is another debate اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیل تیجس جو ہے یہ انڈیا کا اپنا ایک سنگل انجن فورٹ جنریشن ملٹی رول لائٹ فائٹر جیٹ ہے اور یہ ایرناوٹیکل ڈیویلپمنٹ ایجنسی جو انڈیا کی ہے وہ انڈیا کے ہندوستان ایرناوٹیکس لیمیٹڈ ایچ اے ایل کمپنی کے ساتھ مل کے بناتا ہے اور یہ ایک رولر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی رولز لے سکتا ہے یہ فائٹر جیٹ انویسمنٹ ہے یا پھر آپ کہہ لیں روپیز ففٹی تھاؤزن کروڑ نریندر موڈی جھونک رہے یہ کسی بھی صورت جی ایف سیونٹین کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ آگ میں جھونکنے کے مترادف ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین جو ہے وہ جنگ میں ثابت ہو چکا ہے اس نے فیس آف میں ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک مستند چیز ہے جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور بھارت کے فلائنگ کوفنز جنہیں اڑتے ہوئے تابوت کہتے ہیں اور ان کی اپنی پیشاورانہ صلاحیت جو ہے اس کے اوپر کسی کو اعتبار نہیں ہے اور انٹرنیشنلی پوری دنیا جو ہے اس کے اٹینشن ایسے اتھیار ایسے جیٹ کی طرف ہی جاتی ہے جو آزمودہ ہو جو اپنا لوہا منبا چکا ہو اور اس طرح کے جو مزاک ہیں چھوٹے موٹے جو انڈیا کرتا رہتا ہے پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ ابسیسڈ ہے حواس پر سوار ہے تو وہ صرف اور صرف نرندر موڈی بھارت کی جو ایکانومی آلڑی تباہ ہو رہی ہے اسے مزید تباہ کرنے کے مترادف ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تھا کہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات